نظر ڈالیں گے انٹرٹیئرمنٹ نیوز کی طرف اپنی آواز سے سب پر سہر تاری کرنے والے پاکستان کے معروف گلوکار علی زفر نے قومی سیاستدانوں کو اہم مشورہ دیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر علی زفر نے کہا کہ میرا سیاستدانوں کو آج زانہ مشورہ ہے وہ اپنی دولت میں سے پانچ فیصد پاکستان کے لیے اتیا کریں علی زفر نے کہا کہ سیاستدانوں کو ایسا کرنے سے قوم کو بھی اس کی ترغیم ملے گی کیونکہ مثال سے رہنمائی ملتی ہے گلوکار کی ٹویٹ پر مددہوں نے تعریف کی اور اسے بہترین مشورہ قرار دیا جبکہ بعض سارفین نے ان پر تنقید کی اور کہا کہ یہ کام پہلے گھر سے شروع کیا جاتا ہے عالمی شہرت جافتہ امریکی پاپ سنگر مائیکل جیکسن کو مددہوں سے بیچھرے تیرہ برس پیت گئے دنیا بھر میں موجود مددہوں کے دلوں پر راج کرنے والے مائیکل جیکسن کی پاپ گلوکاروئی اور ڈانس کے لوگ آج بھی دیوان ہیں پاپ موسیقی کے شہنشاہ مائیکل جیکسن نے صرف پانچ سال کے عمر میں میوزک کی دنیا میں قادم رکھ لیا تھا انیس سو چونسٹھ میں گلوکار اپنے بھائیوں کے پاپ گروپ جیکسن فائف میں شمولیت اختیار کی اور اپنی بہترین آواز اور منفرد دانس سے دنیا بھر میں دھوم مچائی مائیکل جیکسن کے گانوں نے آج بھی مدہوں کو اپنے سہر میں جکڑ رکھا ہے معروف بھارتی اداکار رمبیر کپور کی گاڑی حادثے کا شکار ہوئی خوش قسمتی سے رمبیر کپور محفوظ رہے تاہم گاڑی کو کافی نقصان پہنچا ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق رمبیر کپور اپنی نئی فلم شمشیرہ کے ٹریلر لانچ کی تقریب سے شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ اس دوران ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا تقریب میں پہنچنے کے بعد اداکار نے کہا کہ آج میرا برا دین چل رہا ہے تقریب میں آتے ہوئے کسی نے میری گاڑی کو ٹکر مار دی